بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ممیت کرتا ہوں کہ آپ سابر و خیلی سے ہوگے آج کا ملاغ شروع کرتے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ مچھر دانیاں جی ابھی نکال لی گئی ہیں کیونکہ ہم سوتے ہیں کمروں میں تو کمروں میں مچھر بہت کار تر لانا اس وجہ سے اببو جان کہہ رہے تھے کہ مچھر دانیاں نکالتے ہیں اور ہم چھت پر سو جائے کریں گے اپنی چار پر چھت پر لیں گے جاتے ہیں میں اور ہسنال بھائی ہم چھت پر سوئیں گے اور اببو جان بھائی سوتے ہیں ایسے بھی مچھر دانیاں لگا کے یہ مچھر دانیاں لگا لیں گے تاکر مچھر سے بچھت ہو جائے اور نیچے گرمی بہت ہے مچھر دانیاں جواں ابھی روئے روگ رہی ہیں جان بیٹھے ہوئے ہیں جی سوئی لے گے یہ دیری کر لیں گے اپنے اپنی کرو ہیں اب یہ دو ہوگی ہیں دو ہو ہوگی ہیں اور اب یہ بھی رہ رہی ہے اس کو بھی ساں سے ٹاکڑ کرتے ہیں یہ تقریباً ٹھئی ہے ساری یہاں سے تھوڑی یہ سلائی کرنے والی ہے ہم کہہ رہے تھے کہ نیو لے آتے ہیں ابو جان کہہ رہے تھے کہ اس کو ہی رپیر کرتے ہیں تھوڑا ٹائم گزر جائے گا نہیں بھی لے آئیں گے یہ تھوڑے دن نکال لیں گے بہت نائی ہے ابو جان کہہ رہے ہیں بہت مہگائی ہے فیلال بچی پھولے یہ سہی ہے مہشدانی ہے یہ pole 빛ی ہے یہ صحیح ہو گئی اس کی زپ بھی چیک کریں اس کی زپ بھی سہی ہے ہم یہ جلدہ ساری کی رپیر کریں اور آج ہم انشاءاللہ ، انشاءاللہ آئیں گے یہ ٹریڈی ہے یہ ٹریڈی ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ مہشدانی ہے یہ مہشدانیت تباہ کرتی ہے آہ جی پتہ نہیں کہاں سے بڑھ جاتی ہے چلے جاتی ہے کہاں سے بڑھتی ہے یہ پتہ نہیں اندر جا کے یہ کار دیتی ہے عبداللہ بھائی اتقاہ پر بیٹھے ہیں اداس ہو گئے ہو کہ نہیں یا صبح صبح اٹھ کرنا اٹھنے کا دلنے کا تاہ پھر میں اٹھ کر جاتا ہوں روٹی دیکھا ہے خانت بچاہ گیاتے ہو یہی پیار ہے یا تو اٹھتی ہوگی عبداللہ بھائی وہ وہ پانچ بکتوں سے ملنا ہوتا ہے اچھا پانچ بکتوں سے ملنا ہوتا ہے پانچ بکتوں سے ملنا ہوتا ہے اچھا یاد نہیں آتی ہے کیوں کوئی دوسرے پینڈو بھی رہی ہے ہاں اپنے گاؤں ہیں ملیتے کیوں ہے اب جی انگلی بیارہ استالہ کرتے ہیں بڑی گیا اچھا اتناتری لاکی ہے تو یہاں سے سلائی کرتے ہیں جتنی بچت ہو سکتی ہے وہ کریں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ یہ ایک مچھردانی پندرہ سو روپے کی ہے ابھی جب ہم نے یہ مچھردانیاں لی تھی تب ہم نے چھ سو روپے کی لی تھی ابھی پندرہ سو روپے کی ہے چار پائی جی اوپر چڑھا لیا اور ابھی اوپر آئے ہیں نیچے سے تو اوپر تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بلکل تھنڈی تھنڈی مزے دار چھت کے اوپر سونے کا اپنا ہی مزہ ہے جو چھت پر تھنڈی تھنڈی ہوا لگتی ہیں نیچے تو گھرمی لگتی ہے دیکھیں مجھے تھوڑا تھوڑا پسینہ آیا ہوگا اگر کیمرے میں نظر آرہا ہوگا تو نئی والی چار پائی میں اوپر لے گیا ہوں ابھی یہ ہے کہ یہ اوپر ہی رہے گی جتنے دن ہم اوپر سویا کریں گے کچھ دنوں کے بعد پنکہ بھی لگانا پڑے گا کچھ دنوں کے بعد ہوا رکھ بھی جاتی ہے اور گھرمی بہت ہوتی ہے چھت کے اوپر بھی لیکن ابھی الحمدلللہ موسم ٹھنڈا ہے رات کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے اور نیچے سے بھی مچھر دانی لے کے آتے ہیں کیونکہ مچھر اوپر بہت ہے اور ساتھ بسترہ لے کے آتے ہیں یہ آگیا بسترہ یہ چیز مچھر دانی جی اپنی ریڈی ہو چکی ہے مچھر دانیاں ہیں تو صحیح لیکن اتنی جان نہیں رہ گئی ان میں یہ دیکھیں کبھی ادھر کو ہو جاتی ہے کبھی ادھر کو ہو جاتی ہے چلو تھوڑے دن گزارتے ہیں اس کے بعد نہیں لے آئیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی زب بھی خراب ہو گئی ہے میں نے اسے بند کیا زور لگا کے اور یہ زب خراب ہو گئی ہے یہاں سے چلو ابھی جکار کرتے ہیں اگر ہو جاتی ہے بند تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر چینچ کرنی پڑے گی مجھے زبردست بند ہو گئی ابھی جی بلکل سلو سلو بند کی ہے اس وجہ سے ابھی ہو گئی ابھی تکیہ کو سیدھا کرتے ہیں اس کو ابھی یہاں پہ رکھتے ہیں پیچھے رکھتے ہیں اور تھوڑا موبائل یوز کرتے ہیں اور پھر آرام سے سو جائیں گے ماشاءاللہ جی چاند دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے الحمدللہ دیکھیں الحمدللہ سہری کر کے ابھی فجر کی نماز ادا کر کے آئے ہیں اور میری نظر پڑی ہے چاند پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ ابھی جی میں ریڈی ہو چکا ہوں تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی اپنی نانو جان کے پاس مامو جان کے بیٹے کی دیتھوئی تھی تو آج ختم شریف ہے مطلب ختم دلانا ہے آج افتاری کے ٹائم تو ابھی آج جا رہے ہیں ہم لوگ میں اور ابنی جان آج پہلے جا رہے ہیں اور بعد میں جی اببو جان اور تایا جان سب مل کے بعد میں آ جائیں گے ہم پہلے جا رہے ہیں اور موسم اوپر جی بہت ہی پیارا بن گیا بادل چاہے ہوئے ہیں جی اوہ یہ نہ ہو کہ ہمیں وہاں پہ بارش آ جائے چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ کندم کی کترائی بھی شروع ہو چکی ہے ہواں دڑا دڑ کام کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ایک ہم ہی ہیں جی ابھی تک ہم نے شروع بھی نہیں کی ہوئی انشاءاللہ انشاءاللہ عید کے بعد شروع کر لیں گے ہم یہ فروٹ لیا ہے جی ایک پیٹی خربوزہ میں جی یہ خربوزہ ہے جی ابو جان صبح گئے تھے منڈی اور وہاں سے لے کے آئے تھے اور اس میں تھوڑے سیب ہیں اور کیلہ یہ والے چھاتر میں یہ والے پلاسٹک بیڈ میں ابھی یہ پاس ہی گاؤں پہنچنے والے ہیں بامو جان کے گھر جی پہنچ چکے ہیں بامو جان کے گھر جی پہنچ چکے ہیں بامو جی سم خیر کر گئے ہیں سم خیر کر گئے ہیں کیسے گھر روزے ہیں روزے دے تنوباتہ آری اشرہ نے جہاد دا روزے ہیں ہاں ماشاءاللہ دیکھ بنا جی سٹاپ یہ مامو جان کا بڑا بیٹا جی یہ ہمارے سب سے بڑے مامو جان یہ ہمارے سب سے بڑے مامو جان آجی مامو جی یہاں پہ چاول بھہ جا رہے ہیں شوا شوا یہاں پہ تین چوان لگے ہوئے ہیں میری کھر کر رہے ہیں آج ہوں میری کھر کر رہے ہیں بے بہت ہتاں بے بہت دھمے بے دھم لگا دیا بےڑی جی ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارا بچ بن جوہا یہاں پہ ہی گزرہ آجی نانو جان کے سب سے بہت در مستیاں کرتے تھے یہ بہت سب سے گھر کر رہے ہیں یہ ہوتا تھا یہاں پہ اس کو ملنے کے لیے سپیشل ایک یہ ہے جی ایٹم بہت ہم نے ادھر مار بھی کھائی ہوئی ہے یہ سامنے ایک جو ڈیرہ بنا ہوگا یہاں پہ انہوں نے پانی لگایا ہوا تھا یہاں پہ یہ موٹرا سامنے تو ہم نے جتنا بھی پانی جو بند بنائے ہوئے تھے اس میں سے پانی جتنا بھی گزر آتا ہم نے سارے بند توڑ دیئے پانی جو آگے جاتا ہی نہیں تھا پھر وہ آیا اس نے آگے نے یہ تیب بھائی کو اتنا مارا یہ درخت تھا ابھی تو یہ ختم ہو گیا یہاں پہ اوپر چڑ گے تھے تیب بھائی یہ آدھا وہ درخت سے ایسے اس بھائی نے جو وہ ایک ڈنڈا اتارا صحیح پیٹا تیب بھائی کو میں بچ گیا وہ کہتا ہے تم تو میمان آئے ہوئے اس کو بہت مار پڑی تھی ابھی بڑے ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھتے کہ کسی کے ویلج جا کے رہنا جب چھوٹے تھے تب کوئی مطلب کہ پوچھتا نہیں تھا سب کہتے تھے کہ رہ لو رہ لو جب چھوٹیاں ہوتی تھے تب آتے تھے مطلب کہ سب بھی جاتے ہیں جب چھوٹیاں ہوتی ہیں اپنے نانو جان کے ویلج اپنے نانو جان کے ویلج افتاری ہو چکی ہے ابھی چاول کھایا جا رہے ہیں الحمدللہ جی ختم ہو چکا ہے کھانا وغیرہ کھا لیے ابھی ہم واپس جانے لگے ہیں اور تقریباً اندیرہ ہو گیا ہے کافی زیادہ ہمارے تایا جان ہاں جی تایا ہو ہاں جی اندیرہ ہو گیا اندیرہ ہو گیا ہاں جی ابھی چلیئے چلو یہاں نکھلو اندیرہ ہو گیا اصل میں ان دنوں میں ابھی عید قریب آرہی ہے تو چور جورن چوری کے لیے راستے پر کڑے ہوتے ہیں ہم تین بندے ہیں ہمیں کس نے چکے چور لان کے بعدہ کڑا چاہتا ہے دیکھیں جی اس روڑ پر نہ کوئی بندہ ہے اور نہ کوئی بندے کی ذات بس ہم ہیں اور بس ہم ہیں اسے آرہے ہیں ابو جان اور تایا جان اور آگے آگے میں جا رہا ہوں جی بس پہنچنے والے ہیں ہم اپنے ویلیج میں تو کل شاہم کو جی ہم اپنے نانو جان کی ویلیج سے واپس آرہے گئے اپنے ویلیج نہیں پہنچے تھے ہم تو گھر پہنچ گئے تھے لیکن ابو جان سب سے پیچھے تھے ابو جان ویلیج کے باہر والی سائٹ پہ گر گئے پتہ نہیں کیا ہوگا کوئی سمجھ نہیں آئی ابو جان کو کوئی سمجھ نہیں آئی پیچھے ہماری تای جان بیٹھی ہوئی تھی تو وہ گھڑے میں پیچھے سے تای جان کو پتہ نہیں کیا ہوا چکر آیا یا کیا ہوگا ہے اس کی وجہ سے ہاں آن بیلنس ہوگی تو ابو جان کی آنک پہ چوٹ لگی رہی ہے آنک کے سائٹ پہ سرجری ہوئی ہے یہاں پہ کبھی رہا جو اوپر سے ماس ہے وہ اُڑ گیا ہوگا تیرے آنکے رہے ہیں آنکے رہے ہیں ٹھیک ہوں ہاں جی اب جو ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ہلکی سی طرح تو ہوئی ہے اور دوسرا جی یہ انگوٹھا جو اور ایسے مرو گیا ہوا تھا اندر کی طرح ہونا ایسے ایسے اندر میں مرو گیا ہوا تھا اندر گیا ہوا تھا ٹھوک گیا ہوا تھا پھر وہ ڈاکٹر ساہی نے کہا مجھے اس کی ٹنشن نہیں تھی ہمارے ویلج والے ڈاکٹر تھے جی طرح ہوسپیٹر میں وہ کہہ رہے تھے مجھے یہ جگہ کی ٹنشن نہیں تھی مجھے یہ انگوٹھے کی ٹنشن تھی کہ بس یہ صحیح ہو گیا پھر انہوں نے انجیکشن لگایا اس کو سن کیا اور اس کے بعد اپنی جگہ پر اپنے جگہ پر اپنے جسٹ کر دیا اب یہ دیکھیں یہ لکڑی کے لگائے ہوئے ہیں اس سے سیدھا رہے ہیں اندر یہ بھی ہو کر دوں یہ بھی ہو یہ باری فنگر جاؤ وہ کٹ گئی ہوئی ہے چارہ کٹ چیوے گھرہ کھڑی کھڑی اور دوسرا بھی سامر بھائی بلڈ پریسر چکی ہے بلڈ پریسر تیز ہے بڑا تیز ہے ابو جان کا بیپی جو ہائی رہتا ہے باقی آپ سب دعا کیجئے جلدی جلدی بیسے ہی ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے کہا انشاءاللہ کچھ دن لگیں گے انشاءاللہ موٹر سیکل نہیں دے گی انشاءاللہ ہیلمٹ بھی نہیں ہم نے پہنا ہو کسی نے بھی ہیلمٹ پہنا ہوتا تو پھر بجت ہو جانے ہم اصل میں نہیں رہا ہے پھر ہیلمٹ اور فکر ہلہ ہم تو ہم نے اس مارے ہیلمٹ ہی جاتا ہے ہیلمٹ ہی ہنے جو ٹھول ڈاکٹرہ سیالبرٹ جاتے ہوئے بھی نہیں ہے ابو جان پہن تھے جب سیالبرٹ پہ انٹر ہوتے ہیں پھر وہاں پہ جا گئتا ہے پہن لیتے ہیں کیونکہ وہ پولیس والے چیک کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں تو وہاں پہ بھی نہ پہن لیتے ہیں یہ ضروری ہے یہ بھوڑا سفر یہاں زیادہ اپنی سیفٹی میں سمجھتا ہے اپنے یہ کرنا ہے کہ سفر کی کوئی کرنے سے پہلے ہیں آپ نے جو پاسمت ہوگا جو آپ کو سیار رہے ہیں 20 سے 20 سے 20 یہ آپ نے سفر کر کے جانا ہے سفر کی دعا بھی پڑھ لینے چاہیے جو نصیب میں اتر وہ تو ہوگے رہنا اور طبعہ کی اللہ کا نام لے گے سفر شکر کرنا چاہیے ابھی میں زہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور دوسرا عبداللہ بھائی تکاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اس کو کپڑے دینے ہیں کپڑے چینچ کرنے ہیں اس نے تو رات کو یہ معاملات ہوئے تھے اس کے بعد جی سب پریشان ہو گئے تھے گھر میں جی سارے رشتہ دار پریشان ہو گئے تھے ہمارے تایا جان سب مطلب کہ میں آگے بیٹھا ہی ہوں تو مجھے ایک ہمارے ویلج کے بھائی ہیں وہ دھوڑتے ہوئے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب گر گئے ہیں تو جلدی جلدی جائیں میں جلدی جلدی کیا تو آگے ابو جان کی یہ والے حصے ہیں یہ یہ حصہ زمین پہ روڑ پہ لگا تھا تو یہ ماس جو اتر گیا ہوا تھا خیر اللہ پاک نے بچا لیا آنکھ بچ گئی ہے تو ابھی نماز پڑھ کے آتے ہیں الحمدللہ جی نماز ادا کر لی ہے زہر کی تو خیر آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ مل جائیں کہ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دھوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ